اور میں مسلمانوں کی بڑی سنستاؤں میں شمار All India Muslim Personal Law Board نے خرچیلی شادیوں میں دہیج کے خلاف اپنی مہم کے تحت ایک اہم کانفرنس کی ہے جس میں دیش بھر سے بورڈ کے صدد سے اور کئی بڑے علماء شامل ہوئے اس کانفرنس میں تمام بڑے علماء کی موجودگی میں یہ سہمتی بنی کہ شریعت کے اعتبار سے سادگی سے نکاح اور بیٹی کو دہیج نہ دے کر زائداد میں حصہ دیے جانے کو لے کر مسلمانوں کو جاگروک کیا جائے گا All India Muslim Personal Law Board کی اور سے اس اہم کانفرنس کی ادھکشتہ بورڈ کے ادھکش مولانا رابے حسنی ندوینے کی تقریباً چار گھنٹے تک لگتار آن لائن یہ بیٹھک چلی اور اس بیٹھک میں مولانا خالد رشید فرنگی محولی سمیت بورڈ کے تمام میمبر موجود رہے اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے ادھکش مولانا عرشد مدنی کے ساتھ کئی بڑی مسلم سنستاؤں کے پدادکاری بھی اس کانفرنس میں شامل ہوئے معاشرہ کمیٹی کے آن لائن کانفرنس ہوئی جس کی صدارت بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا رابے حسنی ندوینے صاحب نے فرمائی اور اس بورڈ کے اس میٹنگ کے گنمیر مولانا عمرین رحمانی صاحب نے پورے ملک سے تمام بڑے علماء اکرام کو اور تمام بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہان کو اس میں جوڑا تھا اور صدی نے اپنے تقریبوں کے ذریعے سے اس بات پر زور دیا کی ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کی تقریب اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے لیکن اگر یہ لوگ اشتیار کیا جائے کہ گاؤں کے جو بڑے لوگ ہیں محضران جن کی بات عام طریقے پر بھول کی جاتی ہے یا شہر کے اندر یا جس سکھ کے اندر ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے مسلم پرسنل لابوڑ کی طرف سے ایک آن لائن پریز کانفرنس کی گئی جس کی ادھیکشتہ مولانا رابی حسن ندوی صاحب نے کی اور انہی نے کافی مسلم مسائل پر چرچہ کی ساتھی ساتھ انہی نے دہیج نہ دے کر لڑکیوں کو سمپتی میں ادھیکار جائے داد میں ادھیکار دینے کی بات کی ہم اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے گجارش کرتے ہیں کہ یہی بات عام معاشرے میں لوگوں تک